موسیقی ہم اس وقت موجود ہیں اس کے ایک گاؤں میں تو وہاں سے آپ کو بیزر کروا رہے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ایک منظر ہے یہاں پہ چشمیں دریاں اس طرح بہت خوبصورتی ہے یہاں پہ باقی بھی آپ کا ہم دیو دکھاتے ہیں اس کا بہت ہی زبردہ سے بھی ہوا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہمیں سکتا ہے ملحب ہے دیکھیں وہ لیے کی ایک منصرد خوبصورت اور یہاں سے آپ کو بیزر کر رہے ہیں باقی پہ ہم نے اکی نور کی ہے تا باقی آدمی یا چاہے تکاہیں آپ کو بیزر کریں وہ آپ کو بیزر کرنی کی ہے اب دیکھیں خوبصورتی ہے ہمیں خوبصورتی ہے موسیقا بہت خوبصورت ویو ہے اور زبردست ویو ہے اچھا یہ جو یہ دور پہاڑ جو نظر آ رہا ہے نا ویسے کیمرے کی آنکھ میں دور نظر آ رہا ہے لیکن اتنا دور نہیں ہے یہ انڈیا کے پہاڑ مقبوضہ کشمیر والے اور اس میں کچھ ہمارے پہاڑ بھی ہیں لیکن جب فائرنگ ہوتی ہے تو پھر دونوں طرف سے ہی شروع ہو جاتی ہے ابھی تو خروڑ کا موسم ہے بہت ہی یہ دیکھیں سبزہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو دکھاتے جائیں کہ آپ کو یہاں سے بھی ہو اور یہ بھائی مارے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں یہ یہاں کے مقامی ہیں تو ہم ان کے پاس ہی ٹھہرے ہیں تو بہت ہی یہ خوش اقلاق اور مہمان نواز لوگ ہیں یہ دیکھیں پھول بھی یہاں پہ اس کی خوبصورتی میں اپنا بناوں گا آپ کے ساتھ اچھا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے ہاں جی اس گاؤں کا نام چنی ہے اچھا جی بالکل ٹھیک ہے یہ جو ابھی ہم آگے جائیں گے تو آگے اس سے زیادہ اچھا اور بہترین ویو ہے ٹھیک ہے آگے بھی چلیں آگے ہم آپ کو گندم کی جو ہماری فصل ہے وہ بھی بتائیں گے اچھا اور ساتھ میں ہماری جو دیگر جو ہماری فصل ہیں ان کے بارے میں ہوں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ویسے بڑا خوبصورت گاؤں ہے آپ کا تو ہمیں ہمارے ویور کو ذرا یہ بتا دے کہ یہ گاؤں کس جگہ پر واقع ہے جی یہ وادی لپا ازاد کشمیر میں اچھا واقع ہے اور یہ جو گاؤں ہیں اس کا نام چنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو ساتھ والے گاؤں ہیں نکوٹ ہے ٹھیک ہے مرگی ہے اس کے ساتھ اور یہ سارے گاؤں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں بہت خوبصورت گاؤں ہیں تو ٹھیک ہے بھائی آج ہمیں اپنے کھیتوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم ایک نیچرل بیوٹی کی سہر کر رہے ہیں یہ جو فصل ہے نا یہ مکی کی فصل ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی کاشت یعنی دو ماہ کے بعد ہوں ٹھیک ہو گیا چلیں یہ آکے چلتے ہیں اور یہ جو ہمارے باڑے ہیں نا یہ والے اچھا یہ سبزیوں کے باڑے ہیں اچھا اس کے اندر سبزیاں لگیں اس کے آس پاس ہم نے جو یہ پروٹیکشن لگائی ہے یہ کوئی مویشی اندر داخل نہ ہو یہ فاز اس کے لئے لگائی ہے ٹھیک ہو گیا یہ زبردرت ہو گیا یہ دیکھیں جی یہاں پہ تیتلیاں پھول اور چشمیں بے شمار ہیں ابھی یہ جو پانی ہم نے لگایا ہے یہ والا بارش نہیں ہو رہی تو یہ پانی اس وقت ہماری فصل کو سہراب کر رہا ہے اچھا یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے یہ پیچھے نالے سے آ رہا ہے کاجی نالا اس سے آ رہا ہے ٹھیک ہو گا یہ زبردرت یہ دیکھیں جی یہ قدرتی پانی ہوتا ہے جہاں پہ آتا ہے اور یہ ہماری فصل کو لگائی ہے اچھا یہ فصل کو لگائی ہے اور یہ جو بڑا ہی ہمارا ہے اپنا ہے اچھا ادھر سے راستہ کی طرف کو جائے گا ادھر سے یہ دیکھیں جی یہ جو فصل ہی ہماری گاندہ مجھے گا اچھا یہ چاول والی ہے جی بلکل ٹھیک ہو گا یہ چاول کی فصل ہے تو چاول آپ کو پتا ہوگا کہ کشمیری چاول جو ہیں وہ کتنے مشہور چاول ہیں اور اس طرح کے جو پھول ہیں یہاں پہ وہ بھی بڑے آج کا کھلے ہوئے ہیں کیونکہ موسم یہاں کا بہت ہی خوبصورت ہے اس وقت نہ زیادہ سردی ہے اور نہ ہی گرمی ہے تو اللہ تعالی نے اس زمین کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے تو آج ہم بھی اس کو دیکھنے آئے ہیں اور یقین کریں اتنا مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ہاں جی یہ جو فصل ہے نا یہ ہماری اپنی عزت ہے اچھا اور یہ جو بھڑا ہے نا یہ تبزی کا یہ بھی ہمارا اپنا ہے ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا تو ناظرین لیپا ویلی پہ آنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے مظفر آباد آنا ہوگا مظفر آباد سے بھی آپ لیپا ویلی کے لئے آ سکتے ہیں تو روڈ کنڈیشن جو ہے یہاں لیپا ویلی کی بہت خوبصورت روڈ ہے اور آسانی سے آپ آ سکتے ہیں یہ بھی کھیت آپ کا اپنا ہے یہ ہمارا اپنا ذات ہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اوپر والا ہو گیا اس سے ساتھ والا ہو گیا اچھا یہ اپنے ہیں ان کے وہ جو نیچے میں بتا رہا تھا وہ بھی اپنا ذات ہی ہے یہ جو ہیں یہ ہمارے گاؤں کے لئے ہیں ناظرین سے بھائی ہمیں آج میں ایک ایسی چیز بھی بتاؤں گا کہ اس وقت ہمارے جو پرائم منسٹر پاکستان ہیں اچھا ان کی زمین بھی یہیں ہیں اور اس کی طرف میں میں آپ کو لے کریں چلیں جی چلتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ تو ویسے نا رات کو آپ کے ابو نے کہا تھا کہ مریم نواز نے ایک جگہ پر سائن کی ہوئے ہیں تو آپ اس کی ویڈیو بھی ضرور بنا کریں بھائی ہمیں سیر کروا رہے ہیں کشمیر کی اور اپنے گاؤں لیپا کی اللہ تعالی نے اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے ان پہاڑوں میں کچھ پہاڑ مقبوضہ کشمیر کے ہیں کچھ حضاد کشمیر کے ہیں یہ باقی بھی آپ کو یہاں کی مصید تفصیلات بتاتے ہیں بھائی ہمیں تو بڑا ویسے نا مزہ آ رہا ہے موسم بھی بہت پیار ہے اور اوپر سے بیوز آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیوز سب سے پیارے ہیں پتہ چلتا کہ آج ہم واقعی لیپا ویلی کی سیار کرنے آئے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اسی طرح یہاں لوگوں کو بھی آنا چاہیے لیپا ویلی کی سیار کرنے بہت سبز اور خوبصورت علاقہ ہے اس جیسے کشمیر میں علاقے کام ہی ہیں تو یہ بہت ہی زبردست ہے تو آج ہم مہمان بنے تھے سیب بھائی کے لیپا ویلی میں تو آج یہ ہمیں لے کے آئے ہیں یہاں پہ سیار کروانے کے لیے اور اپنے کھیت دکھانے کے لیے جس میں چاول مکعی اسی طرح مختلف چیزیں سبزیاں کاشت کی ہوئی ہیں انہوں نے وہ ہمیں دکھائی ہیں انہوں نے یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں چاول میں جو چاولوں میں جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں چاہے ہیں چاہے ہیں چنگ نظر ہوتی ہیں نے ذکھیں یہاں پہ بچوں ہیں وہ ہیں پہ میں بچوں کیا Berlin ہیں بچوں ہیں چلتے ہوئے بڑا مزا آ رہا ہے تو کچھ وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب ہم جگہوں پر صرف سنا کرتے تھے ان جگہوں کا یہ جی دیکھیں آپ کو اخرور دکھا رہے ہیں یہ نیچے گرے ہو گئے ہیں راستے بڑے پیارے بنے ہوئے ہیں یہاں کے لیکن یہی دیکھنے والا ہوتا ہے مری بغیرہ میں تو سوائے آپ کے راشت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا وہاں آپ کو بھی کچھ پھل کے پودے بھی دکھاتے ہیں سیسا وہ سامنے بھائی یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں پائپ اتنے بڑے بڑے سے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارا صاحب کا پاور آس ہے یعنی کہ یہاں سے بجلی جو ہے وہ وہ وادی لیپا کو سروائی ہوتی تھا اچھا تو جب فائر ہوتا تھا تو تب اسے بند کر دیا گیا اچھا مطلب اس چیز کا بھی خدشہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ فائر آ کے لگتے تھے جی بلکل آپ جب اس کے قریب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے شل لگے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آگے مزید دیکھتے ہیں اچھا یہ ناظرین پاور پلانٹ ہے یہاں کا لیکن اب بند ہو گیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں وادی لیپا میں ہم آپ کو اس وقت وزٹ کرو آ رہے ہیں بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو نیچرل بیوٹی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی بتاتا ہوں کہ فائر کی وجہ سے یہ کیوں بند ہوا یہ دیکھیں یہ شل لگا ہوا ہے اچھا یہ دونوں شل لگے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے تو اس نے سیمٹ کو کراس کیا ہے پھر اس کے بعد لکڑ جو اندر یہ لگی ہوئی ہے اس کو بھی کراس کیا اب آپ یہ دیکھیں یہ سریعہ لگا ہے اسے بھی اس نے کٹا ہے اب اس صورتحال میں یہ پاور ہاؤس نہیں چل سکتا تھا اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ سے یہ کدر سے آیا ہوگا کس روح سے آیا ہوگا یہ فائر ادھر پیچھے سے اب بھی آتا ہے اس طرف سے بھی آتا ہے انگین پائر اچھا یہ تو اس طرف سے آگا ہے جی جب اوپر سے آتا ہے نا ادھر لگا تو ادھر لگے گا اچھا ٹھیک ہو گیا یہ پتھر ہے نا یہ اس کے اندر بھی آپ کو لے کر جائیں گے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ یہ دیکھیں جی اس کے اندر یہ جو ہے یہ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس وقت بڑا مزے کا لگ رہا ہے سورت اس کے اندر یہ تھوڑے سے وہ گاہ اچھا یہ دیکھیں یہ اس وقت بڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شل لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے بارتی گولہ باری سے جو لگے ہوئے ہیں شل یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو ازاد کشمیر کی حکومت ہیں ان سے بھی کہا کہ اسے دوبارہ نمی کریں تاکہ یہاں کی وہاں کو زیادہ فائدہ ہو لیکن برحال نہیں ہو سکا یہ دیکھیں یہ پرانی مشین ناری ہے اس کے ساتھ اس کو فعل کیا جا سکتا ہے اس کو فعل کیا جا سکتا ہے اور اس بلکل آسان ہے اسے فعل کرنا تھوڑا سے آخر جاتے ہیں لیکن فعل کیا جا سکتا ہے ہم تو صرف گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو ان لوگوں کے لئے بہتری ہو جائے گی باقی بھی ہم آپ کو بائی سے بیو دکھاتے ہیں تو زیبا انہیں ہمیں آج ہمیں ویزٹ کروائے لیپا والی کے جو نیچرل بیوٹی ویلج ہیں ان کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہاں پہ اس کی تفصیل بتائیں کہ ہم آگے کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں گاؤں سے آٹھ کے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں پہ بھی ہمارے کھیت ہیں تو آپ کو ان کا بھی ویزٹ کروائیں گے یہ تو آپ ہمیں بلکل نا وہ کیا کہتے ہیں ایلو سی کے بلکل قریب لے کے جا رہے ہیں نہیں ایلو سی بہت دور ہے ابھی اچھا دور ہے ابھی دور ہے یہ ابھی ہمارے کھیت ہیں اچھا اور یہاں سے کافی ابھی دور ہے ایلو سی کافی دور ہے چلیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں پھر آگے یہ دیکھیں جی اس طرح کے پھول ہیں لیپا والی میں بہت ہی خوبصورت منظر ماشاءاللہ یہ چابلوں کے کھیتے لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت بھی ہوا اس وقت ویزٹ کر رہے ہیں ہم نیلم ویلی میں اور آپ کو بھی دکھا رہے ہیں یہ آپ کو پھول نظر آرہے ہوں گے بہت ہی خوبصورت پھول ہیں اس میں بلو کلر کے ہیں اورنج کلر کے ہیں اور ییلو کلر کے ہیں یہ دیکھیں جی کلر کے ہیں منظر ہم کلر ہمیں ویزٹ کرو آ رہے ہیں لیپا بہنی شرورت گاہوں کا جو کہ بہت خوبصورت اور ہمیں ایسے اپنا بھی دکھائے ہیں میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کیا آپ بتا رہے تھے ہمیں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو یہ ہماری فصلیں یہ گاؤں سے تھوڑے سی آٹک ہیں اچھا یعنی ایک کلومیٹر کے فاصل پر ہے تو جب یہ فصل پیار ہو جاتی ہے تو یہاں پر جنگلی ریچ آ جاتا ہے وہ اس فصل کو گراتا بھی ہے اور اس کا جو سلٹا ہوتا ہے وہ کھا بھی ہوتا ہے مطلب یہاں پر جنگلی ریچ وغیرہ جانور ہیں یہاں پر جی جی وہ اس طرح وہ دلکل جو اوپر اس کا چھلکہ ہوتا ہے یعنی کہ پروٹیکشن جو ہوتی ہے سلٹے کی وہ اسے اتار کے بھٹا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی زبردست ہو گیا اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی آؤٹو فنٹی سے جہاں سے ہمارے عمال تو نہیں اچھے راستہ بہت خوبصورت ہے تو آج کا جو بیزٹ ہے وہ بھی کرنے کا بڑا مزہ ہا رہا جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن ابھی بھی جا رہے ہیں آگیا کہ دیکھتے ہیں سے بھائی ہمیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں اور یہ رنگ بھرنگی ایک بلیک ٹھٹلی ہے اور یہ ایک بلیو کلر کی جیسے نیل کا کلر ہوتا نا بیارا کلر ہے یہ ٹھٹلیاں یہاں پہ آپ کو جگہ جگہ ملے یہ ابھی ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے اتنا پھل لگا ہے کہ یہ نیچے آ چکے جھگے ہیں صحیح اور اکھروڑ لگا ہوا ہے خل سے نیچے ہوئے ہیں ابھی پکا نہیں ہے نا اکھروڑ ابھی پکا نہیں ہے جب یہ پک جائے گا تو تھوڑا سا اور نیچے ہو جائے یہ پکڑ کے قریب کریں یہ والے کار دیں یہ ادھر سے بنا لیں اس طرف سے ماشاءاللہ خلہ کی قدرت ہے اکھروڑ یہاں پہ بے تہاشا سب سے زیادہ جو پودے ہیں وہ خروڑ کے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پودے ہیں جیسے ہمارے وہاں پہ بوڑ یا اس طرح کے پودے ہوتے ہیں بھرگت کے اس طرح کے آگے بھی چلتے ہیں بادی کا خوبصورت نظارہ ہے اور دل ہمارا بھی ہے موسیقی 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 ہم آپ کو درہ دکھاتے ہیں آپ بھی دیکھیں قدرت کا کمال اندر سے وہ خالی ہے اور پھر بھی اس کے اوپر ہرے بھرے پکتے وہ لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ہوتا ہے قدرت کا کرشما یہ دیکھیں اکثر لوگ آگے اس کے اندر پکس بنانا شروع کرتے ہیں وہ بناتے بھی ہیں یہ دیکھیں جی اندر سے سارا خالی درہت ہے یہ کسی نے آگ بھی لگائی ہوئی ہے تو اوپر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرش میں اس کے اندر پکس بناتے ہیں اس کے اندر پکس بناتے ہیں اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر سے کیا جاتا ہے اس کے اندر پکس بناتے ہیں اچھا اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ درہت ہے میں اس کے اندر پکس بناتے ہیں میں اس کے اندر پکس بناتے ہیں ابھی بھی یہ کتنا ہوتے ہیں اور اندر بھی بلکل کھالی ہے یہ ادائے اللہ تعالیٰ اور کرشما اور اس کے اندر پکس بناتے ہیں اور اس کے اندر پکس بناتے ہیں یہ پہاڑوں کے پر اور آج کا جو وزر تھا وہ ہمیں سہیپ آئی نے لیپا ویلی حضار کشمیر کی ایک گاؤں کا کروا رہے ہیں آپ نے دیکھا سہیپ آئی نے بڑی اچھی اچھی باتیں ہمیں ان کے مطلق بتائی ہمیں اور بہت ہی خوبصورت ویو جو ہیں یہاں کہ ہمیں کیپچر کیے ہیں تو سہیپ آئی بھی ہمارے ساتھ ہے ابھی اور واقعی بھی ہم آپ کو تفصیل آکے بھی دکھاتے ہیں خیرے اکنے لیے ویو ساتھ ابھی ہم اس سے جائیں گے یہاں اکراہ کریں اکراہ کریں وہاں اکراہ کریں اچھا تو بیور یہاں پہ ہم آپ کو قدرت کا ایک کرشما دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح بڑے جو چشمیں ہیں وہ آپ کو ملیں گے دیکھیں پتھر کے نیچے سے پانی وہ نکر رہا ہے اور اس کے آگے مینر وارٹر کیا چیز ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا یہ قدرت کا مینر وارٹر پانی ہے اور اتنا شفاہ والا پانی ہے کہ آپ جتنا مردی کھانا کھا لیں یہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں لگنے دے گا کہ آپ نے بڑا کچھ کھایا ہوگا بہت ہی زبردست یہ چشمیں اور یہاں سے پانی ہم پیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی